بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ریویت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد بنائے اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے بہشت میں اس مسجد جیسا گھر بناتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ریویت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو مسجدیں بہت زیادہ محبوب ہیں اور بازار انتہائی ناپسندیدہ ہیں مطلب یہ ہے کہ مسجدیں دنیا کی تمام جگہوں سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب اور پیاری ہیں کیونکہ ان میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے اور بازار تمام جگہوں سے اللہ کے نزدیک نہیت ناپسندیدہ ہیں کیونکہ وہاں حرس، تمہ، جھوٹ اور لیندین میں فریب کا دور دورہ ہوتا ہے یاد رہے کہ کسی دینی یا دنیاوی ضرورت کے بغیر بازار میں کبھی نہ جائیں اور مسجد سے بہت محبت کریں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی دن کے اول حصے میں یا دن کے آخری حصے میں مسجد کی طرف جائے اللہ تعالیٰ اس کے لئے بہشت میں مہمانی تیار کرتا ہے مسجد اقصہ میں ایک نماز ہزار نمازوں کے برابر ہے مسجد حرام میں ایک نماز دوسری مساجد کی ایک لاکھ نمازوں سے افضل ہے مسجد نبوی میں ایک نماز ہزار نمازوں سے بہتر ہے حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے یا مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ میرا گھر مسجد کے کس قدر قریب ہے اس کے باوجود فرض نماز کے علاوہ مجھے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ پسند ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مسجد میں نماز پڑھو تو نماز کا کچھ حصہ یعنی نوافل اور سنتیں اپنے گھر میں پڑھو اللہ تعالیٰ اس نماز کے سبب گھر میں بھلائی دے گا حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر سے باوضو ہو کر فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف نکلتا ہے تو اسے حج کا احرام باننے والے کی مانند ثواب ملتا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب اپنے گھر یا بازار میں تنہا نماز پڑھنے سے کم از کم پچیس درجے زیادہ ہے لہٰذا جب انسان اچھی طرح وضو کرے مسجد جائے تو اس کے ہر قدم سے اس کا درجہ بلند ہوتا ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں جب وہ نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے اس وقت تک دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ نماز کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے جب تک نمازی نماز کا انتظار کرتا ہے وہ نماز میں ہی ہوتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات شخص ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن یعنی حشر میں اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس دن سوائے اس کے سائے کے کوئی سایا نہ ہوگا نمبر ایک عادل حاکم نمبر دو وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں جوانی گزارے نمبر تین وہ شخص کہ اس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہو جس وقت نماز پڑھ کر نکلتا ہے تو اس کی طرف دوبارہ آنے کے لیے بے تاب رہتا ہے نمبر چار وہ دو شخص جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں جب ملتے ہیں تو اسی محبت میں اور جدا ہوتے ہیں تو اسی کی محبت میں نمبر پانچ وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور افرات محبت یا خشیت سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ جاتے ہیں نمبر چھے وہ شخص جسے کسی خاندانی خوبصورت عورت نے برائی کے لیے بلایا یعنی دعوتِ گناہ دی تو اس شخص نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں نمبر ساتھ وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کے نام پر کچھ دیا تو اتنا مخفی رکھا تو اس کے بائیں ہاتھ کو علم نہ ہوا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا یعنی خیرات کو بلکل مخفی رکھتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا محلوں میں مسجدیں بناو جہاں نیا محلہ ہو وہاں مسجد بناو اور انہیں پاک صاف رکھو اور خوشبو لگاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ مسجدوں پر فخر کریں گے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھیروں میں نماز کے لیے مسجد کی طرف چل کر آنے والوں کو قیامت کے دن پورے نور کی خوشخبری سنا دو مسلمان بہن بھائیوں مسجدوں کی خبرگیری کیا کرو انہیں صاف رکھا کرو روشنی اور پانی کا انتظام کرو مرمت کا خیال رکھو اور سب سے بڑی اور اصل خبرگیری اور مسجد کی آبادی یہ ہے کہ وہاں جا کر پانچوں وقت با جماعت نماز پڑھو مساجد میں قرآن و حدیث کے درس کا احتمام کرو مسنون نماز پڑھانے والے آئمہ کا تقرر اور پانچوں وقت آزان دینے کے لیے موزن کا انتظام کرو تفسیر قرآن حدیث و فقہ تاریخ اسلام نیس قرآن اور تاریخ کے واقعات جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل قرآن میسج کو سبسکرائب کیجئے موسیقی